موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز رشیہ اور ترکی نے آزربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی کے بعد اٹھایا بڑا قدم متنازع علاقے ناغورنو کارباخ میں دونوں کنٹریز بنائیں گے جوائنٹ سینٹر ایران کا نیوکلئر پروگرام پرتیزی سے عمل جاری آئی اے ای اے کا دعویٰ سعودی عرب نے آلبی برادری پرتیازور کہا ایران کو نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے اب سعودی عرب میں درخت یا پودے کو کاٹنا پڑے گا بھاری ہزاروں ریال کا لگایا جائے گا جرمانہ ہو سکتی ہے دس سال کی قید بھی تیجس وی آدو ابھی بیہار میں سرکار بنانے کی تیاری میں بی جی پی مقالف پارٹیوں سے بات کرنے کا دعویٰ مہاگڑ بندن کے نئے ایمیلے سے بھی کہا تیار رہیں سرکار ہماری ہی بنے گی اسودی نوویسی کا جواب سی اے اے اور اینار سی پر خاموشی کا بیہار کی عوام نے کانگریس اور آر جی ڈی کو دیا جواب ہیدر آباد میں پارٹی کے پانچویں ملے سے کی ملاقات گلے لگا کر دی مبارک بات اور تیلنگانہ میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کی گردش کر رہی قبریں عوام میں تشویش ہوم منسٹر محمد محمود علی نے پیش کر دی وضاحت کہا تیلنگانہ میں نہیں لگے گا دوبارہ لوگ ڈاؤن اور پیش شیخ قبروں کی تفصیل برازیل میں چین کی کورونا ویکسین کے ٹرائل کی منظوری دے دی گئی ہے برازیل کے ہیلتھ کنٹرولر نے اس بات کی انفارمیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے چینی کورونا ویکسین کے ٹرائل کی اجازت پہلے ہی دے دی ہے جس پر گدشتہ دنوں روک لگا دی گئی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق برازیل کے انویسا انسٹیٹیوٹ نے دو دن پہلے ایک سنگین واقعی کا حوالہ دیتے ہوئے ویکسین کے ٹرائل پر پابندی آیت کر دی تھی قیال رہے اس ٹرائل میں ایک والینٹر کی موت ہو گئی تھی تاہم انسٹیٹیوٹ کے چیف نے بتایا تھا کہ رضاکار کی موت کا اس ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرم کے مدتکار میں صرف چند ماہ باقی رہ گئے ہیں اور اس دوران ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سمیت مغرب ایشیا کے دگر حصوں سے امریکی فوجیوں کی واپسی میں تیزی لانے کا ارادہ رکھتی ہے امریکی نیوز ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ امریکی فوجیوں کی واپسی میں سست روی پر ڈیفنس منسٹر مارک ایسپر سے ناراض تھے لہٰذا انہوں نے ایسپر کو ہٹا کر کرسٹوفر ملر کو ملک کا نیا ڈیفنس منسٹر مقرر کیا ہے ٹرمپ جلد از جلد افغانستان سمیت مغرب ایشیا کے دگر علاقوں سے امریکی فوجیوں کی واپسی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں پرشیا اور ترکی نے ناغرنو کارابا قطعے میں جنگ بندی کی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ایک جوائنٹ سینٹر کی قیام پر اتفاق کیا ہے اس سلسلے میں ایک ایگریمنٹ پر روسی ڈیفنس منسٹر سرگی شوئیگو اور ترکی کے وزیر دفاع ہالسی اکار نے دستقد کیے ہیں بیان کے مطابق ناغرنو کارابا قطعے میں ہر طرح کی تنازات کی روک تھام اور جنگ بندی کی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک نے مشترکہ مرکز کے قیام کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستقد کیے ہیں روس، آرمینیا اور آزربائیجان کے لیڈروں کے درمیان ملاقات کے بعد یہ معاہدہ تیپ آیا ہے قطعے میں خونی تنازات کی روک تھام اور مستقل طور پر امن کی بحالی کے لیے روسی امن فوجی تینات کیے جائیں گے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران نے زیر زمین افزود کی پلانٹ نتانز میں جدید ترین سینٹری فیوجز کی ایک سیریز کی پہلی تیاری شروع کر دی ہے ایران اور چھے بڑی طاقتوں کے ساتھ معاہدے کے مطابق یہ جہری پلانٹ صرف ون آئی آر آلات کی پہلی جنریشن میں استعمال ہو سکتا ہے ایران نے اس سے پہلے ایجنسی کو آگاہ کیا تھا کہ انٹانز جہری مقام پر زمین کے اوپر ایک تدرباتی پلانٹ سے یونینیم کی افزود کی کے آلات کے تین سیٹ ایک زیر زمین اسٹیشن میں ٹرانسفر کرے گا ایران کا کہنا تھا کہ زمین کے سطح پر موجود سینٹری فیوج ورک شاپ میں ٹوٹ پھوٹ اور آج زدگی کے بعد یہاں سے کچھ نیوکلئر کنٹینٹ زیر زمین منتقل کرے گا سعودی عرب کے فرما روا اور خادم الحرمین و شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے عالمی برادری پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ ایران کو جہری ہتھیاروں کو حاصل کرنے سے روکے اور مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل کرائے مجلس شورا کے اجلاس سے قطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ ایرانی نظام خطے کی سلامتی کے لیے قطرہ بن چکا ہے ایران کی طرف سے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداقلت کی جا رہی ہے تہران دہشتگردی کی پشت بناہی کرنے انتہا پسندی کو بڑھا ہوا دینے اور پھر خوارانہ فسادات کو ہوا دینے کی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ خطے میں اپنے پروکسیز کو استعمال کر رہا ہے سعودی عرب میں کسی درخت یا پودے کو کاٹنے والے شخص کو کڑی سزائے سنانے کا اعلان کیا گیا ہے اور ایسے کسی بھی فرد پر بھاری جرمانہ آیت کیا جائے گا اس کے علاوہ درخت کاٹنے والے شخص کو دس سال تک قید کی سزا بھی سنائی جائے گی یا پھر یہ دونوں سزائیں بے ایک وقت بھی سنائی جا سکتی ہے سعودی پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ درختوں کی کٹائی جڑی پوٹیوں یا پودوں کو جر سے اکھار پھینکنے انہیں ان کے تنے پتوں شاقوں یا کسی بھی حصے سے محروم کرنے یا ان کی مٹی کی تبدیلی کے ذمہ دار افراد کو سعودی عرب کے ماہولیاتی قانون کے تحت کڑی سزائیں سنائی جائیں گے درخت کاٹنے والوں کے لیے ان کڑی سزاؤں کا اعلان سعودی عرب کے ویزن دو ہزار تیس کے تحت کیا گیا ہے بہرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے ولی اہد شہزادہ سلمان بن حماد آل خلیفہ کو ملک کا نیا وزیر آزم مقرر کیا ہے بہرین کے شاہ خاندان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے مشورہ کیے بغیر ملک کے وزیر آزم کی تقروری کرے بتا دیں کہ بہرین کے وزیر آزم خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ کا بود کے روز انتقال ہو گیا تھا چوراسی سالہ خلیفہ بن سلمان آل خلیفہ طویل عرصے سے بیمار تھے اور امریکہ میں زیر علاج تھے ان کا نام دنیا کی کسی بھی حکومت کے طویل ترین سربراہکار ریکارڈ ہے بہرین نے ان کی وفات پر ایک ہفتے کے قومی سوق کا اعلان کیا ہے یمن میں عرب اتحادی فوج کی مدد سے سرکاری فوج نے مختلف لڑائی کے میدانوں میں حوثی ملیشیا کو بھاری جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہے درائی کے مطابق احمدی فورسز نے مشرق سنا میں اور مغربی مارب میں دو محاضوں پر حملوں میں کم سے کم تئیس حوثی جنگ جنگ کو حلاک کر دیا ہے ادھر مشرق سنا میں نہم کے محاض پر لڑائی میں حوثیوں کی تین گاڑیوں ہتھیار اور گولہ بارود کی بھاری مقدار بھی تباہ کر دی گئی ترکی میں فلسطینی جرنلیس احمد الاسطال کے پرسرار طور پر لا پتہ ہو جانے کی تقریبا دو مہینوں بعد ترک حکام نے انکشاف کیا ہے کہ پینتالیس سالہ کینسر کے مریض جرنلیسٹ ان کی حراست میں ہیں احمد اکیس ستمبر کو اپنے گھر سے غائب ہو گیا تھا ترک حکام نے احمد پر جاسوسی کا الزام آیت کیا ہے فلسطینی صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے جاری ایک بیان میں احمد کے لاپتہ ہونے پر گہری تشویز ظاہر کی گئی ساتھی صحافیوں کے انٹرنیشنل گروپ اور ہیومن رائٹس کی تمام تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ احمد کے انجام کا پتہ چلانے کے لیے مداخلت کریں ورلڈ نیوز میں انٹرنیشنل نیوز کا سیزرا فیلحال یہیں ختم ہوتا ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز موسیقی